نمسکار پانچ کی بات میں سواگت ہے آپ کا مہتاب شسائل پانچ کی بات میں سب سے پہلے بات انترکش کریں گے یہاں پر ایک نئی اپلبدی اسرو نے حاصل کی ہے نئے سال کے پہلے دن آج بھارتی انترکش ایجنسی اسرو نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اسرو کے خاص مشن اوبگر ہے ایکس پرو سیٹ کی سفر لانچنگ کی گئی ایکس پرو سیٹ یعنی ایکس رے پولوری میٹر سیٹلائٹ اور چار سو انتر کلوگرام کا یہ جو اوبگر ہے یہ انترکش میں بھارت کی اوبزرویٹری ہوگا جس سے بلیک ہولز پلسر اور نیوٹرون سٹارز کا ادھین یہاں پر کیا جائے گا اس مشن کے تحت یہ جاننے کی کوشش ہوگی کہ تاروں کا انت کیسے ہوتا ہے اور اپنے انت کے باوجود وہ کیسے چمکتے رہتے ہیں جی ہاں تارے بھی مرتے ہیں اور آج سے پانچ ارب سال بعد ہمارا سب سے قریب کا تارہ یعنی ہمارے سورے کا بھی انت ہوتا ہے اس رو کا یہ مشن اس کے سب سے بھروسے مند لانچ لانچ بھی کر پی ایس ایل وی سے کیا گیا اور پی ایس ایل وی جو ہے وہ اس کے ساتھ میں اڑان رہی چوالیس میٹر اونچا اور دو سو ساٹھ ٹن کا یہ راکیٹ آندر پردیش کے شریح ہری کوٹا سے لانچ ہوا اور اسی مشن کے تحت دس پریوک بھی جو ہے وہ کیے جائیں گے جس میں اس کے ادھکتر بھارتی سٹارٹ اپس دوارہ کیے جائیں گے اس رو گگنیاں مشن کی اور بڑھا ہے اور اس کے تحت سال دوزار چوبیس میں انترکش میں کئی اور مشن بھیجے جانے کی تیاری ہے موسیقی موسیقی نئے سال کی تھماکے دار شروعہ بھارتی انترکش ایجنسی دوارہ بھارت کا پولر سیٹلائٹ لانچ بہیکل آج سوہرے شریح ہری کوٹا سے انترکش میں ایکسپو سیٹ کو لے جانے میں بہت سفلتا پوروک کامیاب رہا بھارت کے لیے دور ہے ہیٹ ٹرکس کا اور اسی ہیٹ ٹرکس کے دور میں آج بھارتی انترکش ایجنسی میں بھی ایک ہیٹ ٹرک لگائی پہلے تھا چندریاں تین کا سکسیسپل ساؤت پول کے قریب سوفٹ لینڈنگ پھر سورج کو سٹڈی کرنے کے لیے عدیتیا ایل وان مشن اور آج ایکسپو سیٹ جو بلیک ہولز اور نیوٹرون سٹارز کی سٹڈی کے لیے ہے تو اس لوگی طرف سے بھی ایک ہیٹ ٹرک ویگیانک ہیٹ ٹرک نئے سال میں نئی اڑان اور اس لیے کہ ہم بھرمان کو اور اچھا سمجھ سکیں بھارت کا پولر سیٹلائٹ لانچ بہیکل آج ساٹھویں اڑان پہ تھا شریہ ہری کوٹا سے اور اس نے اپنی تیہ ککشا میں بھارت کے ایکسپو سیٹ کو سہی جگہ پہ پہنچا دیا بھارت کا ایکسپو سیٹ سیٹلائٹ بھارت کے ویگیانکوں نے بنایا ہے اور اس کا کام ہے بلیک ہولز اور نیوٹرون سٹارز کی سٹڈی کرنا جہاں ایک طرف ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اتھپتی کیسے ہوئی بھرمان کی تو دوسری طرف یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھرمان انت میں ختم کیسے ہوگا لوگوں کا ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو یہ ستارے ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو جب ایک ستارے کی موت ہوتی ہے اس کے بعد ایک نیوٹرون سٹار یا بلیک ہول بنتا ہے اور یہ ایکسپو سیٹ جو سیٹلائٹ ہے یہ اسی خاص سٹڈیز کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اس کا کام ہے پانچ سال تک اس سٹڈی کو جاری رکھنا اور پچاس سے زیادہ سیلسٹیل آبکس کو یہ سٹڈی کرے گا اور بھارت کے ویگیانکوں کو وہ بتائے گا جو ہماری سمجھ نہیں تھی ایکسپو سیٹ اپنے میں ایک بڑا ہی نایاب یا یونیک سیٹلائٹ ہے اور اس طرح کا سیٹلائٹ کیول ناسا نے ایک دوہزار اکیس میں بھیجا تھا اور اب بھارت نے دوہزار تیئس میں بھیجا ہے یہ جو پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا مشن تھا یہ اپنے میں اور بھی اجوبہ تھا عام طور پہ پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا جو فورت سٹیج ہوتا ہے یہ چار چڑنوں کا راکٹ ہے جو فورت سٹیج ہوتا ہے وہ انترکش میں کچڑے کی طرح رہ جاتا ہے اور بعد میں دھرتی پہ واپس جب آتا ہے تب جلتا ہے کئی سالوں بعد بھارتی انترکش ایجنسی نے اس کی تیاری کی کی کسی طرح سے اس میں ویلیو ایڈیشن ہو اور لاسٹ ٹیج کو بھی ایک پورے ایک مینی سپیس ٹیشن یا مینی سکائی لیب سپیس لیب کی طرح یوز کرا جا سکے اس کو پورا ایک نئے طرح کے سیٹلائٹ کے روپ میں بنایا گیا اور سالے چھہ سو کلومیٹر کی انچائی پہ ایکسپو سیٹ کو چھوڑا گیا اس کے بعد اس پویم کو جو فور سٹیج آف پولر سیٹلائٹ لانچ پہ ایک کل ہے اس کو سالے تین سو کلومیٹر کی انچائی پہ لاکے رکھا گیا اور اس میں جو ہیں قریباً دس ایکسپریمنٹ ہیں بھارت کے سٹارٹ اپس کے اور بھارتی انترکش ایجنسی کے تو جو انترکش میں کچڑا بننا تھا اس کو اب اسرو نے ایک ریسورس کی طرح یوز کر کے اس سے ایکسپریمنٹ کرنے کا کام کیا تو بھارت نے آج نئے سال میں جو اڑان بھری اس میں ایک تو ایکسپو سیٹ کیا جس سے کی برمان کی سٹڈی ہوگی اور دوسرا ایک یہ نایاب ایکسپریمنٹ ہے جس سے کی ویس ٹو ویلت کر دیا بھارت کے ویگیانکوں نے نئے سال کی نئے شروعات بہت ہی شاندار مشن سے ہوئی اور یہ جو سال ہے بھارتی انترکش ایجنسی کے لیے بہت ہی اہم ہے اس میں گگن یان پروگرام کی پوری تیاری کی جائے گی گگن یان میں بھارت کے ایسٹرناٹس کو انترکش میں بھیجا جائے گا اور انترکش میں بھیجنے کے لیے جو کام ہے اس کے لیے سپیشل راکٹ ہے اور چار ایسٹرناٹ ڈیزگنیٹ کو چوز کیا جاسکایا ہے اور انترکش میں بھیجا جائے گا تو جو شروعات ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے اس سال کے انت یا اگلے سال میں بھارت کا گگن یان پروگرام جو ہے بھارت کے پہلے ایسٹرناٹ کو بھارت کی دھرتی سے بھارت کے راکٹ سے بھارتیہ کو انترکش میں بھیجنے میں کامیاب ہو سکے سو جو ایکسپو سیٹ سے شروعات ہوئی وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں گگن یان کی اور لے جائے نہیں موسیقی